اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے موزد سامین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائیں اللہ پاک آپ کی دلی مراد پوری کریں آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں سام کو دیکھنا اور دستے ہوئے دیکھنا اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گینڈی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے خواب میں سام کو دیکھنا اور اس کو دستے ہوئے دیکھنا حضرت محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سام دیکھنا اور اس کو دستے ہوئے دیکھنا خواب میں سام بدخوا پوشیدہ دشمن ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں سام ہے تو یہ گھریلو دشمن ہے گھریلو دشمن کی دلیل ہے یعنی گھر کے اندر کوئی دشمن ہے اگر دیکھے کہ جنگل میں سام ہے یا گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر سام ہے تو یہ بیگانہ دشمن ہے بیگانے دشمن کی علامت ہے یعنی کوئی گھر کا دشمن نہیں ہے باہر کا دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے سام سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے لڑائی کرے گا جھگڑا کرے گا اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سام اس پر غالب آ گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر یہ فتح پاس سکے گا اور اگر یہ دیکھے کہ سام نے اس کو ڈس لیا ہے کٹ لیا ہے خواب میں تو یہ دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا اور اگر دیکھے کہ خواب دیکھنے والے نے سام کو مارا ہے تو دلیل ہے اس کا دشمن شکست کھائے گا اور ناکام ہوگا ظلیل ہوگا رسوہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے سام کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے اس قدر دشمن کا مال کھائے گا وہ خیر اور خوشی دیکھے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سام کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو دلیل ہے دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اس نے اٹھا لیے ہیں دشمن کا مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ سام نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات چیت کی ہے تو دشمن سے شادی اور خوشی دیکھنے کی علامت ہے اور اگر یہ دیکھے کہ سام نے اس سے تیزی اور سبتی سے بات کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر خواب میں دیکھے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے مرا ہوا سام دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر اور آفت کو دور کرے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی اگر وہ دیکھے کہ سام اس کو ڈسنے کے لیے پیچھے بھاگا ہے لیکن ڈس نہیں سکا تو دشمن کے کمزور ہونے کی علامت ہے اور اگر دیکھے کہ سام اس کا تابع دار ہے تو دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پانے کی علامت ہے موزے سامین و کرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ میاں آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ